بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ دن پہلے ہم ان چھوڑے بچوں سے مل کر گئے تھے آپ کو ان کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا اور الحمدللہ سے اللہ پاک نے ان کے لئے راشن کا انتظام کیا ہے اور الحمدللہ ہم ان کی انہیں راشن دینے کے لئے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ لیزرونگ فیملی ہے جو ہماری ہیں وہ نابینہ ہیں اور تین بیٹے اور ماشاءاللہ سے ان کی دو بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے جو ہے سب سے پہلا جو ایشو تھا راشن کا ایشو تھا یہ یہ تکلیف جو ہے مصیبت الحمدللہ سے اللہ پاک نے دور کر دیا ہے لیکن ایک اور ایشو ان کا رہتا ہے وہ ہے ان کے آنکھوں کا ایشو نابینہ ہیں اپنے بچوں کو دیکھ نہیں سکتی اور یہ جو ہیں ہمارے بیان جی اپنے آنکھوں کا علاج نہیں کروا سکتی وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے سورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنا علاج کروا سکے یہ جو ہیں بڑی مشکل سے اپنا پیٹ پالتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہیں اتنے سورسز نہیں ہیں کہ اپنا علاج کروا سکیں اور جو ہے پہلے ان بچوں کے چہرے پر مسکرات دیکھنا چاہتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم جوز بیتے ہیں گرمی کی صدت تو آپ کے سامنے ہے اللہ پاک نے ایک ہماری بہن کو وسیلہ بنایا ہے تاکہ اس بہن کی مدد کی جا سکے اور اس پوری فیملی کی کفالت کی جا سکے اس بہن کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے اس فیملی کی مدد کی انہیں وسیلہ بنا کر بھیجا اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا جو ہے ایک مہینے کی یہ پریشانی دور ہو گئی ہے کہ راشن کی پریشانی کہ کس طرح سے پورا مہینہ جزا رہے ہیں اور باقی جو ہے اس فیملی کے ایک اور عشو ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اور پریشانی کی مدد کر دیں بھینٹ کو کمیں محسوس تھی اب پورے کی تھی ایک مہینے دور آشن آ گئے پورا تھیوے سی اندازہ کر گئے ایک مہینے دور پورا تھیوے سی اندازہ سب پوچھے تھی اور اس بچے کی صورتحال دیکھیں یہ دیکھیں ان کے کپڑے ذرا پھٹے ہوئے ہیں اور گریبان ان کے بٹن بھی جو ہیں یہ دیکھیں ادھر سے چاک چاک ہے انشاءاللہ میں دوبارہ آسنا آپ میں یار کی تھی دوبارہ کپڑے جنگی آسا انشاءاللہ آپ ان کے کپڑوں کی طرح حال دیکھیں اس طرح سے انہوں نے پہنے اور گزارہ کیا ہوا ہے یہ صرف کنڈیشن اس بچے کی بھی نہیں ہے آپ دوسروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس نے بھی ہماری بہن کی مدد کی ہے اسے تو خوش رکھ دنیا و آخرت کی کامیابی دے اسے اتنی خوشیاں دے دنیا کی اتنی خوشیاں دے کہ دنیا کی خوشیاں کم پڑ جائیں اے میرا مالک ہم تجھ ہی سے مانگنے والے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں تو بس ہمیں معاف فرما ہمیں سیدھر آپ پر چلنے کی توفیق عطا کر اے میرا مالک ہمیں معاف فرما اور اپنے نیک بندوں کی صفت میں شامل کر اور ہمیں غریب لوگوں کی مظلوم لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا کر اے میرا مالک ہمیں معاف فرما آمین سمہ آمین صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمدی وعلا آلہ وعلا اجمعین رحمتی اس کام میں جو ہے شرم محسوس بیتے بھی ہوتی ہے انہیں بھی ہو رہی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں ہماری بھی مجبوری ہے اگر ہم اس طرح کی نہیں بنائیں گے تو کیسے مدد ہوگی ہم ان کی فریاد آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہمارا یہی کام ہے اور ہمارے جو بس میں ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اور میں اپنی بہن کا دوبارہ سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس فیملیوں کے لئے اور بھی بہت ساری فیملیاں ہیں ان کے لئے وسیلہ بنی اور انہیں ان کے لئے ایک ایک مہینے کا راشن کا بندوست کیا اللہ پاک آپ میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس منصب کے لئے منتقفق کیا شکر ادا کریں مجھے مجھے بالے داراشن پانے گا ہماری بہن جی کہنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس بہن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے بچوں کے لئے راشن کا انتظام کیا اور ہمارے لئے سہولیات پیدا کی کبھی جو ہے انہیں پیٹ بھر کر کھانا ملتا تو کبھی نہیں ملتا پر الحمدللہ وہ خوش ہے اور کہنا چاہتی ہیں کہ اب الحمدللہ سے میں اور میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا تو کھا سکیں گے ایک مہینے کی ٹینشن تو دور ہو گئی ہے تو بس اسی دعا کے ساتھ بھی میں اپنی ویڈیو کا افتدام کرتا ہوں انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی فیملی کے لئے ہم کام کرتے رہیں گے اور ان کی دعاوں سے مستطید ہوتے رہے رید اس طرح کی فیملی کی سپورٹ کرنے کے لئے ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ اپنا کام کرتے رہیں گے آپ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا آج کی ویڈیو اتنی ہی انشاءاللہ کا لیکن اپنی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ کچن کے لئے جو بھی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ یہاں پر الحمدللہ سے یہاں پر موجود ہیں اور اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاوں کو کبھی رات نہیں کرتا جب یہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے اللہ پاک نے کہا ہے